مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں پر شرمناک اور متنازع ریمارک پاس کرنے والے یوگا گروہ رامدیو مشکل میں کھیر سکتے ہیں انڈین میڈیکل ایسوسییشن یعنی آئی ایم اے اتراکھر نے ایک ہزار کروڑ کا حدق عزت یعنی ڈیفیمیشن نوٹیس رامدیو کو بھیجا ہے اس نوٹیس میں رامدیو اسے اپنے متنازع بیان پر صفائی دینے کا ویڈیو جاری کرنے اور آئی ایم اے سے پندرہ دن کے اندر ریٹرن یعنی تحریری معافی مانگنے کو کہا گیا ہے ایسا نہ کرنے پر ایک ہزار کروڑ کا حدق عزت کیس کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اپنے نوٹیس میں آئی ایم اے نے کہا کہ رامدیو ایلوپیتھی کا اے تک نہیں جانتے ہم ان کے سوالوں کی جواب دینے کو تیار ہیں لیکن پہلے وہ اپنی قابلیت تو بتائیں آئی ایم اے نے کہا کہ رامدیو اپنی دوائیں بیشنے کے لیے لگاتار جھوٹ پھیلا رہے ہیں گجب کا تماشا ہے ایلوپیتھی ایک ایسی سٹوپیڈ اور دیوالیا سائنس ہے کہ پہلے پوروکین فیل ہوئی پھر ریمڈی سیویر فیل ہو گئی پھر انٹیوائٹکس ان کے فیل ہو گئے پھر سٹیرائیڈ ان کے فیل ہو گئے پلازما تھہراپی کے اوپر بھی کل بین لگ گیا اور ایور مارکٹین بھی فیل ہو گیا اور جہاں ابھی ایک بکھار کے لیے کیا دے رہے ہیں وہ فیوی 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 فلو وہ بھی فیل ہے جتنے بھی دوائیں دے رہے ہیں پھر لوگ کریں تماشا ہوں کیا رہا ہے بکھار کی دبائی ان کی کوئی کرونا کے اوپر کام نہیں کر رہی ہے کیونکہ آپ بوڑی کا ٹیمپریچر اتار دیتے ہیں ٹیمپریچر جس کارن سے آ رہا ہے بکھار اُس وائرس کو اُس انفلیمیشن کو اُس بیکٹیریہ کو اُس جہاں الگ اُس فنگس کو جو بھی الگ لگ پرکار کے انفیکشن سے جس کارن سے بکھار ہو رہا ہے اُس کا نیوارن تمہارے پاس میں ہے نہیں تو کسی ٹھیک کرو گے اس لیے میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں ہوں سکتا ہے اس کے پر کچھ لوگ بیواد کریں لاکھوں لوگوں کی موت ایلوپیتھی کی دبا کھانے سے ہوئی ہے جتنے لوگوں کی موت ہسپٹل نہ جانے کے کارن سے ہوئی ہے اوکسیجن نہ ملنے کے کارن سے ہوئی ہے اس سے زیادہ لوگوں کی موت اوکسیجن کے باوجود ہوئی ہے یہ دبا ایلوپیتھی کی دبا ملنے کے باوجود ہوئی ہے سٹیرائیڈ کے وجہ سے ہوئی ہے یہ کوئی طالب جانے کے بات نہیں ہے ایک ویسے بات بتا رہا ہوں یہ پیڑا کی بات ہے کہ لوگ سمجھیں نہیں کریں کیا اس لیے ابھی لاکھوں لوگوں کی موت کا کارن ایلوپیتھی ہے